جیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اسلامیات کی کلاس میں سب کو ویلکم کہتی ہوں آج ہم ایک نیا سبق سٹارٹ کریں گے لیکن سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹس آپ اپنا ہومورک نوڈاؤن کر لیں ہومورک آپ کا ہے اسلامیات سبق انبیاء کرام و مشاہیر اسلام صفحہ نمبر اٹھائیس کی پڑھائی کریں اسلامیات سبق انبیاء کرام و مشاہیر اسلام صفحہ نمبر اٹھائیس کی پڑھائی کریں سارے سٹوڈنٹس صفحہ نمبر اٹھائیس نکالیں شاب باش سب نے صفحہ نمبر اٹھائیس نکال لیا تو سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ہمارے پیارے نبیوں کے قصے ٹھیک ہے اور ان میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں انبیاء نبی کی جمع ہے ٹھیک ہے نبی کی جمع کو ہم انبیاء کہتے ہیں اور کرام کا مطلب ہے بزرگ لوگ یا سخی لوگ مشاہیر اسلام مشاہیر جو ہے تو وہ مشایخ کی جمع ہے جبکہ مشاہیر کا مطلب بھی مشہور اشخاص بزرگ یا نامورگ لوگوں کو کہا چاہتا ہے ہمارے پیارے نبیوں کے قصے قصے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہانیوں کو کہانیاں یا کسے ایک ہی مطلب ہے دونوں کا چلے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی اللہ تعالی انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے کا مطلب ہے محبت کرتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں اچھے کام کریں یعنی نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں یعنی خراب کاموں سے بچیں انسانوں کو سیدھی راہ دکانے کے لیے اور اچھی باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو اس دنیا میں بیجا یعنی انسانوں کو سیدھا راستہ دکانے کے لیے اور نیک باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو اس دنیا میں بیجا آئیے ان پیارے نبیوں میں سے ایک مشہور نبی کا قصہ پڑھیں ایک مشہور نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے بچوں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی کے پیغمبر تھے آپ نے تقریباً نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح ایک آدمی ہیں اور اگر اللہ کسی کو بطور رسول بیچتا تو وہ فرشتہ ہوتا اور اس میں سے صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کیا نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین پر مبہوز کیا گیا اور ان کی بیوی کا نام واحلہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا نوح علیہ السلام نے ان کو عذاب کی بددعا فرمائی ٹھیک ہے کیونکہ تقریباً نو سو سال تک ان لوگوں کو نوح علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف بلاتے رہے لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں سے نو سو سال میں سے صرف اسی لوگوں نے دین کو قبول کیا ٹھیک ہے اس لئے پھر نوح علیہ السلام نے ان کے لئے عذاب کی بددعا فرمائی جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا سیلاب تو آپ جانتے ہیں نا جب پانی لوگوں کے اوپر آ جاتا ہے چڑھ آتا ہے تو اسے ہم سیلاب کہتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کی قوم پر عذاب بیجا اور آپ کو کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرن پر ان کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے آپ سے کیا کہا کہ میں ان پر عذاب نازل کروں گا اس کے آپ ایک کشتی بنائیں اور ان میں ہر چرن اور پر ان کے ایک ایک جوڑے رکھیں تب توفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوارتیں ہلاک ہو گئے سمجھا گئی آپ کو اچھا بچوں اب ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالی نے ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کے لئے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالی نے ہر زمانے میں ہر زمانے میں یعنی ہر اہد یا دور میں انسانوں کی ہدایت کے لئے رہنمائی کا مطلب ہے ہدایت کے لئے پیغمبروں کو پیغمبر کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا پیغمبر جمع ہے پیغمبر کی اور اس کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا اور رسولوں رسول کی جمع ہے اور رسول کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے بیجا ہوا وہ پیغمبر جن پر کتاب الہی بھی نازل ہوئی ہو پیغمبر صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اور رسول انہیں کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب بھی نازل کی گئی ہو جس طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن پر کون سی کتاب نازل ہوئی قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے نافرمانی پر یعنی بغابت پر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لئے بیجا یعنی رہنمائی کے لئے بیجا حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ایک ہزار سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے ٹھیک ہے حضرت نوح علیہ السلام کا باعت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک ہزار سال بعد آپ علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی ٹھیک ہے کتنے سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں آپ کو پتا ہے نہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں نبوت ملی تھی انہیں بھی چالیس سال کی عمر میں ملی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی چالیس سال کی عمر میں ملی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ساڑھے نو سو سال ان کی عمر تھی ٹھیک ہے تو چالیس سال کے بعد جب انہیں نبوت ملی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے تو سٹوڈنٹس اب صفحہ نمبر 28 پر ہم نے جو پڑھائی کی تھی ان کے مشکل الفاظ کے معنی اپنے ساتھ نوڈاؤن کر لیں پیار محبت اچھے نیک برے خراب راہ راستہ رہنمائی رہبری یا ہدایت پیغمبرو پیغمبر کی جمع پیغام پہنچانے والا رسولوں رسول کی جمع اللہ کی طرف سے بیجا ہوا وہ پیغمبر جن پر کتاب الہی نازل ہوئی ہو نافرمانی حکم ناماننا سب اپنے ساتھ بک پہ لکھ لیں یہ صفحہ نمبر اٹھائیس پر ٹھیک ہے رسول کی جمع پیغمبر 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 کی ج